حد سے زیادہ وشواس آپ کو دھوکہ دے گا حد سے زیادہ پریم آپ کو کشت دے گا حد سے زیادہ ایمانداری آپ کو دنیا کی نفرت دے گی منشعے کا اہنکار اور مہو ہی اسے برباد کر دیتا ہے اسے کسی اور شترکی کوئی ضرورت نہیں آپ کی ویلیو اس دنیا میں لوگوں کو صرف تب تک ہے جب تک ان کو آپ کی ضرورت ہے ہماری سب سے بڑی غلط فہمی یہی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہاں سب اپنے ہیں کسی کے اکیلے پن کا کبھی مزاک مت بناو اپنا وقت بنانے میں لگا دو صرف قسمت والوں کو ہی ملتا ہے سچا پیار ورنہ آج کل محبت کے نام پر صرف ٹائم پاس ہوتا ہے کوشش تو بہت کی تھی تجھے بھلانے کی مگر اکم وقت یادیں مجھے ہر بار ہرا دیتی ہیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ دنیا کی کوئی بھی پریشانی ہے آپ کی ہمت سے بڑی کبھی نہیں ہو سکتی پھر سے شروع کرنی ہے اپنی زندگی تیرے بدل جانے سے حروسہ ٹوٹا ہے لیکن حوصلہ نہیں کمال سب لوگ موت سے ڈرتے ہیں جبکہ یہ زندگی موت کا سفر ہے چپ رہنا اچھا ہوتا ہے لیکن جب آپ کے ساتھ انیائے ہو تب آپ کو ضرور بولنا چاہیے جتنا ہو سکے سرل اور سچے بننے کی کوشش کریں سمارٹ بننے کی نہیں ہمیں ایشور نے بنایا ہے سیمسنگ نے نہیں بول کر سوچنے سے اچھا ہے سوچ کر بولا جائے آدھے جھگڑے تو یوں ہی ختم ہو جائیں گے تم پر خرچ کرنے کے لیے بہت کچھ نہیں تھا میرے پاس تھوڑا وقت تھا تھوڑا میں تھا دونوں برباد ہو گئے نہ جانے کیوں ڈرتے ہیں لوگ موت سے ایک یہی تو دیتی ہے آزادی زندگی کی زنزیروں سے کبھی نہ کہو کی دن اپنے خراب ہے سمجھ لو کی ہم کانٹوں سے گھرے ہوئے کلاب ہے تکلیف کی سرنگوں سے جب گزرتی ہے زندگی تو اکثر اپنے ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتے ہیں اپنے آپ کو ایسا بنا لو کہ کوئی تمہارے ساتھ ہو یا نہ تمہیں کسی چیز کا گم نہ ہو میں کل کو تلاش رہا تھا دن بھر اور شام ہوتے ہوتے میرا آج ڈھو گیا کوئی مجھ سے پوچھ بیٹھا بدلنا کس کو کہتے ہیں سوچ میں پڑ گیا ہوں مثال کس کی دونوں موسم کی یا اپنوں کی یہ بھی اچھا ہے کہ یہ دل صرف سنتا ہے اگر بولتا ہوتا تو قیامت ہو جاتی ہے مدد سب کی نہیں کرتا ہے جس کا دل سچا ہوتا ہے ورنہ لالچی انسان تو اپنے ماں باپ کو بھی بھول جاتا ہے اگر انسان خود کی گلتیوں کو اپنی انگلیوں پر گننے لگے تو دوسروں کی زندگی میں انگلی کرنے کا وقت ہی نہ ملے دو میٹھے بول بولنے سے کسی کا خون بڑ جائے تو وہ بھی ایک پرکار سے رکھ دان ہے خوشیاں تقدیر میں ہونی چاہیے تصویر میں تو ہر کوئی مسکراتا ہے کسی کو اپنی جان سے زیادہ چاہنے کا اناو ہے درد اور آنسوں کے علاوہ کچھ نہیں ملتا زندگی میں ہر توفان نقصان کرنے ہی نہیں آتا کچھ توفان راستہ صاف کرنے بھی آتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ کام سے ہی انسان تھک جائے کچھ خیالوں کا بوجھ بھی انسان کو تھکا دیتا ہے عمر بیت گئی پر ایک ذرا سی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو جائے جن سے محبت وہ لوگ قدر کیوں نہیں کرتے رشتہ ہونے سے رشتہ نہیں بنتا رشتہ نبھانی سے رشتہ بنتا ہے دماغ سے بنائے رشتے بازار تک چلتے ہیں اور دل سے بنائے رشتے آخری سانس تک چلتے ہیں سچا پیار کبھی فیقہ نہیں بڑھتا نہ وقت کے ساتھ نہ حالات کے ساتھ اور نہ ہی عمر کے ساتھ بیماری کھرگوش کی طرح آتی ہے اور کچھوے کی طرح جاتی ہے جبکہ پیسہ کچھوے کی طرح آتا ہے اور کھرگوش کی طرح جاتا ہے اب کوئی یہ نہیں دیکھتا آپ ان کے لئے کتنا کرتے ہیں اب لوگ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے ہیں ایسے ہی نہیں بن جاتے گہروں سے گہرے رشتے کچھ خالیپن اپنوں نے ہی دیا ہوتا ہے جھوٹ کسی بھی سممند کا انت کرنے میں اہم بھومی کا نباتا ہے لائف میں کسی کو بھولنا گلت نہیں ہے مگر بھول کر یاد کرنا وہ بہت گلت ہے ماف کرنا سیکھئے کیونکہ ہم بھی ایشور سے یہی امید رکھتے ہیں جنہوں نے آپ کا سنگھرش دیکھا ہے وہی آپ کے سنگھرش کی قیمت جانتے ہیں نہیں تو اوروں کے لئے آپ صرف قسمت والے ہیں ہمارے اپنے کبھی ہمیں درد نہیں دیتے درد تو وہ دیتے ہیں جنہیں ہم اپنا سمجھنے کی بھول کر دیتے ہیں کمال کے لوگ ہیں نا ٹائم کسی کے پاس نہیں لیکن ٹائم پاس سب کر رہے ہیں دکھاوے کی دنیا میں کچھ دکھاوا میں بھی کرتا ہوں اب جو جیسا ملے اس سے ویسے ہی ملتا ہوں آپ کبھی کسی کے لئے آنسو مت بہانا کیونکہ وہ آپ کے قابل نہیں ہوگا اور جو آپ کے قابل ہوگا وہ تو آپ کو کبھی رونے ہی نہیں دے گا یاد رکھنا گیروں کو اپنا بناتے بناتے ایک دن کہیں تم اپنوں کو ہی نہ کھو دو مو ختم ہوتے ہی کھونے کا ڈر بھی نکل جاتا ہے چاہے دولت ہو وستو ہو رشتہ ہو یا پھر زندگی کرود ہو یا چاہے آندھی ہو جب دونوں شانت ہو جاتے ہیں تب ہی معلوم ہوتا ہے کہ کتنا نقصان ہوا ہے زندگی آپ کو بہت کچھ دینے کے لئے تیار ہے لیکن اس کے لئے پہلے آپ کو قابل بننا پڑے گا بڑی چالاک ہوتی ہے یہ زندگی روز نیا کل دے کر عمر چھین لیتی ہے مت پہناو انہیں شرطوں کا لباز رشتے تو بنداز ہی اچھے لگتے ہیں